بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم موزی سامین میں ہوں آپ کا میزمان ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں مستر ملک عمران افیشل یوٹوپ چینل برائی کرم جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے دنیا میں جس طرح تبدیلی ارونما ہو رہی ہیں جس کو ہم انٹرنیشنل ریلیشن کی بنیاد پر دیکھتے ہیں یا انٹرنیشنل سسٹمز کی بنیاد پر دیکھتے ہیں کہ جن جگہ با ڈوموکریسی ہوتی ہے ان کا رویہ کیا ہوتا ہے یا ان سسٹمز میں ان ممالک کا رویہ اپنی عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا یوں جانے کہ اخلاقیات ایتھیکس کیا سسٹم کے اندر خصوصی ڈوموکریسی میں کس حد تک کامیاب ہیں آئی ہم آج اس پر تھوڑی سی بات کریں گے کیونکہ آج ایک ایسے حصے پر بات ہونے جا رہی ہے کیونکہ جس کو تقریبا 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 میرے خیال سے ہر کوئی بات کرنا چاہتا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس حصے پر بات کرنے کے لئے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی آج میں آپ کو ایک ایسی خاتون کے متعلق بتاتا ہوں جن کا ایم جن کی ویل ویشر یا جو اپنے آئیڈیل جو تھی وہ بے نظر بھٹو کو سمجھتی تھی دنیا کے ایک خبصورت ملک نوزی لینڈ کی وزعی آزم رہ چکی انتہائی دل برداشتہ ہوکے انہوں نے کال استعفہ دے دیا وجوہات کیا تھی کیوں دیا دینا چاہیے تھا ایتھیکس آئے گے یا پھر یہ لوگ اتنے ہی پڑے لکھر عوام کے ہمدھرد ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی تکلیف کے اوپر عوام کی خود کو تکلیف محسوس کرتے ہیں جی ہیں میں کسی اور کی بات نہیں کہا رہا میں جسینڈا اور ارڈن کی بات کر رہا ہوں جسینڈا جو ہیں ان کے مطلق آپ کو یہ بتاتا چلوں جسینڈا کیٹ رول ارڈر اس نیوزی لینڈ کی پولیٹیشن تھی ان کی عمر چالیس سال تھی جب یہ نیوزی لینڈ کی عمر لیڈر منتخب ہوئی ان کا تعلق لیبر پارٹی سے تھا اور دوہزار ستارہ سے یہ کام کاری تھی یہ میمبر رہ چکی ہے پارلیمنٹ آف ماؤنٹ ایلبرٹسیس دوہزار ستارہ سے ان کی پیدائش جولائی انیس سو اسی میں ہوئی ایک اس وقت ان کی بیتالیس سال ہے ہیل ہیمیلٹن نیوزی لینڈ میں پیدا ہوئی تھی ان کے جو پارٹنر ہیں کلارک گی فورڈ ہیں ان کی ہاں بچے جو تھے نیوی ٹو اینورا اور ایڈن گرڈ آفیس یہ پرائم منسٹر کاف نیوزی لینڈ سے دوہزار ستارہ سے استعمال کر رہی تھی اور بڑی ہی پاپولر تھی ان کے دور میں ایک واقعہ اور بھی ہوا تھا جس کے اوپر انہوں نے شدید قسم کہتا جاج کیا بلکہ انہوں نے پوری دنیا کی محبت سمیٹی مسلمانوں کی جب ایک مسجد میں دہشتگردی بھی ہو جس میں کتنے زیادہ مسلمان شہید ہوئے ہسٹیلین شخص نے گنز کے ساتھ مسجد میں گھوز کر ویڈیو گیم بنا کے فائرنگ کی یہ اس وقت ان کے اقلیت کے ساتھ کھڑی ہوگی اور مسلمانوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہوئی اور ان کی فیملیز کے ساتھ سپورٹ کے لئے کھڑی اور دنیا نے ایک دفعہ ان کا وہ پوزیٹیو چہرہ دیکھا جسے دنیا مسلمانوں کا محبت دہشتگرد کاؤنٹ کرتی تھی نہ صرف انہوں نے اس شخص کو سزا دلوائی نہ واپس کے اسٹیلیا کے بلکہ سزا دلوائی یہاں تک کہ اپنے تعلقات انہوں نے اسٹیلیا سے خراب کی لیکن انہوں نے اپنی عوام اپنے رہنے والوں اپنے باسیوں کو اپنی عوام کو نوزی لینڈ کا سرمایہ سمجھا ان کا فول نیم جو ہے بہت ہی نفیس خاتوم بہت ہی یعنی کہ اب یوں سمجھ لیں کہ اپنے تعلیم کے لحاظ سے اپنے میار کے لحاظ سے ان کا ایک اپنا نام تھا ان کا تعلق کرسچن کمیونٹی سے ہے ان کے جو فادر تھے روز آرڈین وہ پولیس آفیسر رہ چکے ہیں ان کی والدہ جو رورل تھی وہ ایک سکول کیسے نہیں اسسسنٹ رہ چکی ہیں یعنی ان کا توٹل گھرانہ ہی اہل علم سے تعلق رکھتا تھا انہوں نے تعلیم مورنسویل کالیج سے حاصل کی تھی سٹوڈنٹ لائف میں سکول لائف میں بہت افرسٹک ریوزنٹیٹی بھی رہ چکی تھی اعتماد اتنا تھا ان سکول والوں کے ان کے پر انہوں نے جو اپنی فرس جاب ڈھونڈی وہ فش اینڈ چیپس شاپ پر سب سے پہلا کام کیا ورکنگ ایٹ لوکل یعنی یہ یوکی کی ایک برینڈ ہے فش اینڈ چیپس یہ ایسے لوگ ہیں چھوٹی بڑی نوکلیوں سے یہ کوئی نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے کوئی شان فرق پڑتا ہے فش اینڈ چیپس سے انہوں نے نوکلی کا آغاز کیا یہ ہیں جس سنڈا انہوں نے دو ہزار جوائن کی تھی لیبر پارٹی ایج اوپ سیونٹین میں تارہ سال کے عمر میں ہر آنٹ مہری ایرینن ایر لونگ ان کی جو آنٹ تھی مہری ایرینن وہ لیبر پارٹی کی بڑی لمب کافی عدد مدد سے میمبر تھی اس لئے ان کو زیادہ دیر نہیں لگی اپنی جہان پیچان بنانے میں تین ایڈ سے ہی وہ بڑی مہنتی اور ہیلپ فول تھی لوگوں کی بڑی خدمت کیا کرتی تھی انہوں نے پہلا الیکشن اپنا نائنٹی نائن جنرل الیکشن میں کمپین کی یونیورسٹی سے انہوں نے یونیورسٹی آف وائی کارٹو سے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی گریجویشن کیے دوہزار ایک میں بیکچڑا ڈگلی میں کومپینکیشن سٹیڈیز میں اور پولیٹکس اینڈ پبلک ریلیشنز میں سپیشلیس تھریزیئر ڈگری انہوں نے پھر کی انہوں نے سمیسٹر اپراؤڑ ارازونہ سٹیٹ اف یونیورسٹی دوہزار ایک میں بھی تھے آفٹر گریجویشن یونیورسٹیز انہوں نے بہت سا جو اپنا وقت گزارا وہ فلپ گوف اور ہیل کرک ایزا ریسرچر گزارا ان کے ساتھ وقت گزارے کے ساتھ نیو یارک یو ایس سے سوپ کچن میں بھی وولنٹیڈیڈ کام کرتی رہی یعنی کام کرنا کچنز میں جا کے اور سارا کچھ محنت کرنے والی خاتون تھی پھر یہ لندن میں موو ہو گئی دوہزار چھے میں چھے بکاما سینئر پولیس اڈوائزر ان کو رکھا گیا کی ملیٹ آفافس میں بریٹیش پرنے مریسٹر ان کے اپرینیڈ اس وقت مجود تھے شی دیڈ نوٹ میٹ بیلار ان اپرسن جب تک وہ لندن BEC جب تک اچھا نام ایک اچھی پرسنیلٹی جس نے اسطیفہ دے دی ہے اسطیفہ کی وجہ آپ کی ہیں چلے میں آپ کو آج تھوڑا سی یہ بتاتا ہوں کہ میڈم نے اسطیفہ کیوں دی ہے ان کا آخری خطاب جو میں آپ کو سنانے لگوں جس سنڈہ کہتی ہے میں ایک انسان ہوں سیاسدان بھی انسان ہوتے ہیں اب میں فیملی کو وقت دینا چاہتی ہوں خطاب میں کہتی ہے میں مصطفی ہونے کا اعلان کرتوں اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ آئندہ الیکشن لڑنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں رکھتی ریئر ملکی میڈیا کے مطابق جس سنڈہ آرڈر نے اپنے عہدے سے الگ ہونے کا اعلان پارٹی کے سالانہ اجلاس کے دوران کیا وہ ساتھ فروری تک اپنے فرائد سے نجام دیتی رہیں گی سالانہ اجلاس میں جس سنڈہ کہنا تھا کہ وزیر آزم کا عہدہ سمحالنا ایک بڑی ذمہ داری تھی لیکن اب وہ سمجھتی ہیں کہ ان میں وہ انرجی باقی نہیں رہی کہ وزیر آزم کے منصب کے ساتھ انصاف کر سکیں ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ایک انسان بھی ہوں سیاست دان بھی ہوں سیاست دان بھی تو انسان ہوتے ہیں جب تاکھ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے سب کچھ دیتے ہیں پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جب آپ کو ان سب سے الگ ہونا پڑتا ہے میرے لئے یہ ایک بہترین وقت ہے وزیر آزم جسنڈا آرڈن نے کہا کہ انہوں نے موسم گرمہ کے وفے کے دوران اس بات پر غور کیا تھا کہ آیا ان کے پاس وزیر آزم کا منصب جاری دکھنے کے تمنائی موجود ہے لیکن اب وہ اس نتیجے پر پہنچی ہیں کہ ایسا نہیں ہے جسنڈا آرڈن کا دنیا کی سب سے کم عمر خاتون حکمران کا عزاز ہے وہ دوہزار ستارہ میں سینتیس سال کے اپنے وزیر آزم منتخب ہوئی تھی اپنے دور حکومت میں جسنڈا نے دوہزار انی سے شروع ہونے والی عالمی وبا کرونا وائرس کے دوران نیوزی لینڈ کی قیادت کی اس کے علاوہ جسنڈا آرڈن کو کریس چرچ میں دو مساجد پر دہشت گرد حملے اور آتش وشاہ پھٹنے سمیت بڑی افات کا سامنا کرنا پڑا تھا انہوں نے اپنی ریزائی نیسن میں کہا ہے کہ وہ اب دنیا کی بڑھتی میں مہنگائی اور بیرزگاری کو دیکھ رہی ہیں عدم اتادماد کی جو ایکنومیکل کریسی جو پوری دنیا میں اس وجہ سے ان کی جو ملک ہے نیوزی لینڈ وہ بھی اس میں لپیٹ میں ہے اور جس سے لوگوں کو اپنی زندگی گزارنے میں معمول کی زندگی گزارنے میں اخراجات کرو ہیں بڑی مشکل درپیش ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ جب میں اس قابل ہی نہیں کہ میں ان کیلئے تکلیفیں دور کر سکوں ان مہنگائی میں کمی لاسکوں غریبوں کی مدد کر سکوں یا پھر اپنی عوام کے لئے کچھ بہتر کر سکوں تو بہتر ہے کہ جب میں کچھ کر نہیں سکتی تو میں مستعفی ہو جاؤں میرے لئے شاید یہ اچھا پلان ہے لیبر پارٹی کے سلالہ جلاس میں ان کی یہ بات دنیا کو ہلا گی اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے ملک میں ایتکس کھاں کھڑی ہیں ہمارے ملک میں سہسدانوں کی اناہ کھاں کھڑی ہیں عوام کی محبت کھاں کھڑی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں عمران مجھے اجازہ دیجئے اللہ حافظ